بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا ریل کا ریٹ ہے وہ طرف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں ایٹی اسی پر سن لیں اچھا آج کے ریٹ کے مطلق بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک تصریف دکھا رہا ہوں میں لیکن پہلے ہم ریٹ کے اوپر بات کریں گے بعد میں اس کے اوپر بات کروں گا میں یہ بھائی نے کیسے بھائی چار لاکھ ڈالر کمائے میں اب کچھ بھائی ظاہری سے بات ہے وہ صرف ریٹ کے مطلق کی ویڈیو دیکھتے ہیں اس لیے اس موضوع کے اوپر میں پہلے آپ کو ریٹ بتا دھتا ہوں پھر آپ کو چند سیکل لوں گا اس کے چار لاکھ ڈالر کمانے کے اوپر برحال جی اگر ہم ریٹ اوپن مارکیٹ تہتر تیس یعنی کہ تہتر سے ساڑھے تہتر کے راؤن میں ہے اور بھائی درہم دو روپے مہنگا ہے ریال کی نسبت اوپن مارکیٹ میں یہ کنفرم ہے ابھی بات کر لیتے ہیں جی مختلف بینکوں کے حساب سے ریال کی ویسے ڈالر کی بات کریں تو دو سو اٹھتر روپے پلس میں ہے اگر آپ بھائی کرنا چاہ رہے ہیں تو دو سو اناسی سوری دو سو اسی روپے تک دے رکھے ہیں دو سے ڈھائی روپے زائد ہے جی اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ دو سے زائد دو ڈھائی روپے مہنگا ہے سٹیٹ بینک کی نسبت حالانکہ ریال کا بلکل ایسا نہیں ہے ریال سعودیہ میں بہتر ہے پاکستان میں اس وقت کام جا رہا ہے اوپن مارکیٹ میں برحال جو کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ اس میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا اور اگر ہم مختلف بینکوں کے حساب سے بات کریں تو بھائی اس میں تحویر راجی راجی بینک کا جو آج کا سب سے پہلے آپ کو ریٹ انکر دکھاؤں گا اور وہ ہے جی تہتر روپے اٹھائیس پیسے دس سترہ تیس ریال فیز کے ساتھ ویسٹر یونین کے بات کریں تو تہتر روپے تیپ ترپن پیسے بہت اچھا ریٹ دے رہا ہے ویسٹر یونین اور دس سترہ انٹرہ تیس ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے اسی پر ریٹ آپ نے جیسا کہ تھم نے میں پڑھ لیا ایٹی یا دیکھیں میں یہ بات بولتا ہوں ایک آتھ دیڑھ منت کے اراؤنڈ میں آپ کو اسی روپے پلس میں ریٹ ملے گا میرا یہ ماننا ہے اور جب ریٹ بڑھے گا نا یہ بھی یاد رکھئے گا پھر ایک ہفتے کے اندر اندر یہ اسی پر جائے گا یہ بات بھی ہے جی اچھا بارحال اگر منی گرام کی بات کریں تو منی گرام کا آج کا ریٹ ہے تہتر روپے پینک فیز پیسے اور دس سترہ انٹرہ تیس ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے ٹیلی منی یعنی کہ اے ان بی بینک کی بات کریں تو ان کا بھائی آج کا ریٹ ہے تہتر روپے اٹھائیس پیسے اور دس سترہ اور تیس ریل فیس کے ساتھ اگر آپ ایس ٹی سی پیسے بھائی بھیجنا چاہتے ہیں تو تیہتر روپے چھبیس پیسے ریٹ ہے دس سترہ اور تیس ریل فیس کے ساتھ فوری بینک بینک جزیرہ کے اگر ہم بات کریں تو بھئی ان کا آج کاریٹ ہے تیہتر روپے بامن پیسے دس سترہ اور تیس ریل فیس کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے بھائی بھیجنا چاہتے ہیں تو انجاز بنک کا آج کا ریٹ ہے 73 روپے 42 پیسے اچھا ریٹ ہے اگر ہم کوئی پی کی بات کریں جو کہ 73 روپے 38 پیسے ریٹ دے رہا ہے اور اگر فرینڈی کے ثروبہ بھیجنا جاتے ہیں تو فرینڈی والے جو آج کا ریٹ دے رہے ہیں وہ جی 73 روپے 32 پیسے اور 10-17 انٹیس ریال ان کے بھی فیس ہوتی ہے ابھی میں آپ کو بتا دوں جو بھائی نے چار لاکھ ڈالر کیسے کمائے اس نے چکر یہ چلیا ہے جی سن لیں چھالی سو موبائل اس نے مارکیٹ سے خریدے ہیں چار ہزار چھسو موبائل خریدے اس نے مارکیٹ سے یہ انڈرویڈ موبائل اس کے بعد اس نے اپنا یوٹیوب کے اوپر جیسے کہ آپ میری ویڈیو دیکھ رکھیں ایسے ایک چینل تھا وہ چینل اتنا زیادہ اس کا نہیں چلتا تھا برحال اس نے چھالی چار ہزار چھسو موبائل خریدے اس کے بعد ٹک ٹاک اور یہ جو ہوتا ہے یوٹیوب اس نے ایک موبائل ایسے جیسے کہ یہ میری ریکارڈنگ چاہ رہی ہے کہ موبائل ایسے اپنا لگایا اور اس سے لائیو سٹریمنگ کرتا تھا لائیو بیٹھ تھا جیسے کہ ایک سر آپ نے ویڈیو دکھی ہوں گی ٹک ٹوک کے اوپر بندہ لائیو بیٹھا ہوا ہے یا کہیں یوٹیوب کے اوپر لائیو بیٹھا ہوا ہے ایسے لائیو سٹریمنگ کرتا تھا وہ اور چیالی سو جو موبائل تھا اس کے پاس اس نے وہ چیالی سو کا چیالی سو موبائل بھائی ایسے ایسے بلکل ایک سٹینڈ بنائے ہوئے تھے کہ روم تھا بہت بڑا اس میں بغیدہ ایسے وہ فکس کی ہوئے تھے ان کے ساتھ وائر لگا کر لیپ ٹوپ کے ساتھ کمپیوٹر کے ساتھ ان کو کنیکٹ کیا ہوا تھا شاید اس نے ایک دو بندے بھی رکھے ہوں برحال جیسے یہ لائی بیٹھتا تھا وہ چھالی سو جو موبائل تھا نا ان کو ایکٹیویٹ کرتے تھے ان چھالی سو موبائل کے اوپر اس کی ویڈیوز چلتی تھی ویڈیوز کے نیچے کمیٹ وغیرہ بھی وہاں سے آتے تھے یہ ہے جی وہ ہے جی یہ لائی بیٹھ کر بات نہیں کرتا تھا ایک گھنٹے کی آدھ گھنٹے کی دو گھنٹے کی ایسے اس کی ویڈیوز چلتی تھی اس کے اوپر اس کو ڈالر آتے تھے ساتھ میں سپانسر بھی آتے تھے چار لاکھ ڈالر جی چار لاکھ ڈالر تک یہ بندے نے کمائے ہیں ایسے فیک طریقے تھے اس کے بعد پھر ہوا کیا اس کا بھائی بھانڈا پھٹ گیا اور یہ یہ گھنٹے کی طریقہ یہ بھی آپ کو بتا دوں میں اور یہ بندہ پکڑا گیا ابھی یہ جیل میں ہے اس کو جرمانہ اور جو فائن اور جیل وغیرہ ہوگی وہ الگ بات ہے لیکن بات ویسے ایک ماننے والی ہے کہ بھائی بندے کا دماغ چلا اور اس نے چار لاکھ ڈالر تک کمال ہے